بریک کے بعد آغاز میں آپ کو بتائیں گے احمد پور شرکیہ میں جالی ذریعی عدویات کا کاروبار سرعام جاری ہے جس کے باعث پسلے تباہ ہونے لگی کسان پریشان ہے کوئی پرسانے حال نہیں ہے ریپورٹ کریں گے ملک شکیل احمد پور شرکیہ کے گیت درنوار میں دو نمبر ذریعہ دیوات کا درنگا حروج پر ہے جس سے کسان پریشان ہے دکان دار ایک کمپنی کا لسنس لے گا دس کمپنیوں کے ذریعہ دیوات فروغ کر رہے ہیں جس کا ریزالٹ زیرو پیٹا زیرو آ رہا ہے جس سے فصلوں کا نقصان ہوتا جا رہا ہے دکان کھولی ہے ایف ایم سی دا کوئنٹ کھولے انہوں نے دوائی کورا جن گھنے ہیں اپنی مکائی دی فصل واس سے مکائی دی فصل دی ایسا سپریگ کی تی ہے چار پائی نہیں تھی ہیں ہاری تھی کوئی ریزالٹ نہیں آیا انہوں نے دوائی دو نمبر ہے انہوں نے اپنے افسار کو سجیے افسار ہی تھا ہے انہوں نے چیک کرائے مقامی انتظامیہ تو بے باس دکھائی دیتی ہے وزیرالہ پنجاب اور ڈریکٹر زراد باہول پور سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا کیمرامین ٹیم کے ساتھ ملک شکیل وارون سچ نیوز احمد پور شرک کیا موجودہ حکومت نے مہنگائی کے تمام ریکارڈز توڑ دیئے ریکارڈ توڑ مہنگائی نے غریب عوام کا جینہ محال کر دیا ہے ریپورٹ کریں گے شب قدر سے سید نادر شاہ عوامی نیشنل فارٹی کا تحصیل شب قدر میں ورکر کنونشن باہجرہ مرکزی کنسل کے ممبر میراج خان منعقد ہوا جس میں عوامی نیشنل فارٹی کے مرکزی سینر نیف صدر سابق وزیرالہ خیبر پختونخواہ امنہ حیدر ہان ہوتی عوامی نیشنل فارٹی کے صدر احمل ولی خان سابقہ صدر وزیرالہ فارٹی اہددار اور کارکنان نے کثیر تعداد میں شرکت کی ورکر کنونشن سے خطاب کرتی ہوئے حیدر ہان ہوتی اور احمل ولی خان نے کہا کہ موجودہ حکومت کے آئے روز مہنگائی اعلانات نے غریب عوام کی پریشانیوں اور مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے جس کی وجہ سے عوام کا جینہ حرام ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ پیٹی آئی حکومت نے اشیائی خوردنوش اور دیگر اشیائی ضروریہ کی قیمتوں میں بیتہاشہ اضافہ کر کے عوامی زندگی عذاب بنا دی ہے ورکر کنونشن سے خطاب کرتی ہوئے عوامی نیشنل فارٹی کے صدر احمل ولی خان نے کہا کہ طالبان انسانی حقوق کا خیال رکھے ہواتین اور عام عوام کا احترام کر کے انسانی حقوق دیے جائے سید نادر شاہ سچ نیو شب قدر گیپکو سب ڈویجن جلال پور بھٹیا نے ایک کسانوں کو ٹارگٹ کر لیا حافظ آباد میں کسان سڑکوں پر نکل آئے زرائی کنیکشنز پر اوور بلنگ کے خلاف کسان اتحاد سرہ پہ احتجاج ہے کسانوں نے ایکسین ڈویجن گوچھوالا کے دفتر کا گہراو کر لیا ایکسین کسانوں کو سیخ پا دیکھ کر شکایات کا اضالہ کیے بغیر دفتر سے نکل گئے مظاہرین کہتے میٹر خرابی کا بہانہ بنا کر بھی کسانوں کو لوٹا جا رہا ہے کسان اتحاد نے گیپکو آفیسرز کو تین دن کا آلٹی میٹم دے دیا ہے میکمہ جنگلات کی نا اہلی ہر حد پار کر گئی آرف والا تا ساہیوال روڈ کے فٹ پات لگائے گئے پودے اجڑ گئے کمیر شریف سے افسنسیال رپورٹ کریں گے وزیراعظم عمران خان کا خواب کلین اور گرین پاکستان پورا نہ ہو سکا کمیر شریف میں واقعہ اڈا کمیر پر فٹ پات پر کلین اور گرین پاکستان مہم کے تحرے لگائے جانے والے پودے لا وارس ہونے کی وجہ سے اجڑ گئے مناسب دیکھ بال نہ ہونے کی وجہ سے اب پودوں کا نام و نشان تک نہ رہا ہے ایل اینا علاقہ نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ غفلت کے مرتقب میکمہ جنگلات کے اہل کاروں کو خلاف کاروئی کرنے کا اور دوبارہ سے نئے پودے لگانے کا مطالبہ کیا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد افسن سیال سچ نیوز کمیر شریف تاندیاں والا کے قریب ملزمان کی اندہ دھن فائرنگ سے ایک وکیل جانباق جبکہ ایک شدید زخمی ہو گیا ہے ریپورٹ دیکھئے تحصیل تاندلے والا کے نواہی تھانہ صدر کے علاقہ نرالہ فیکٹری کے قریب ناملوم ملزمان کی اندہ دھن فائرنگ سے ایک وکیل جانباق ساتھی وکیل زخمی ہو گیا تاندل مالا کے تھانا صدر کے علاقہ نرالا فیکٹری کے قریب مزمل حیات ایڈوکیٹ جبکہ اس کا ساتھی وکیل مزمل حسین کے ہمرا تحصیل کچہری جا رہے تھے کہ صدر کے علاقہ حدود چار سو چھ گاؤبے نرالا فیکٹری کے قریب اسلحہ سلیس مسلح ملزمان گات لگائے بیٹھے تھے کہ ملزمان نے کار کو دیکھتے ہی اندہ دند فیرنگ شروع کر دی جس کے نتیجے میں مزمل حسین ایڈوکیٹ موقع پر ہی جانباک ہو گیا اور ساتھی وکیل مزمل حیات شدید زخمی ہو گیا ساتھی زخمی وکیل اور جانباک کو تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اطلاع ملتے ہی پولیس نے ملزمان کی تلاش شروع کر دی تاہم اندہ دند فیرنگ کے بعد ملزمان موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ملک میں کرونا کی چوتھی لہر کے سائے گہرے ہونے لگے کرونا مزید پچان میں قیمتی زندگیہ نگل گیا چوبیس گھنٹوں میں تین ہزار دو سو اکیس نائے مریض سامنے آئے انسیو سی کے مطابق مصبت کیسز کی شرخ چھ آشاریا چھ آٹھ فیصد رہی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تین ہزار دو سو اکیس نائے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں تین لاکھ تہتر ہزار سات سو اٹھارہ سندھ میں چار لاکھ تیرہ ہزار سات سو اناسی خیبر پختون خواہ میں ایک لاکھ ترپن ہزار اکسو چونتیس بلوچستان میں اکتیس ہزار چھ سو بتیس گلگل بلتستان میں نو ہزار چار سو بیالیس اسلامباد میں چورانوے ہزار چار سو دو جبکہ آزاد کشمیر میں انتیس ہزار پانٹ سو تیرانوے کیسز ریپورٹ ہوئے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں پچانوے افراد جان بہاک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد چوبیس ہزار پانٹ سو تہتر ہو گئی پنجاب میں گیارہ ہزار چار سو بارہ، سندھ میں چھ ہزار چار سو پچھتر، خیبر پختون خواہ میں چار ہزار چھ سو اناسی، اسلامباد میں آٹھ سو سینتیس، بلوچستان میں تین سو پینتیس، گلگل بلتستان میں ایک سو چھاسٹھ اور آزاد کشمیر میں چھ سو انہتر مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے مل بھر میں اب تک ایک کروڑ انہتر لاکھ پچاس ہزار ایک سو چھانوے افراد کے ٹیسٹ کیے گئے، مزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران اٹھالیس ہزار ایک سو اکاسی نئے ٹیسٹ کیے گئے، اب تک نو لاکھ تیرانوے ہزار تین سو چار مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں، جبکہ چار ہزار آٹھ سو چھانوے مریضوں کی حالت تشویشناک ہے کلچرل کمپلیکس سکھر میں زلی انتظامیہ اور میکمہ صحت کی جانب سے شہر کا سب سے بڑا کرونا ویکسینیشن سینٹر قائم کر دیا گیا جہاں شہریوں کی ویکسینیشن کا سلسلہ جاری ہے، ریپورٹ کریں گے حاجی ریاس سکھر کی عوام کے لیے بہترین سہولیات کے ساتھ کرونا سے بچاؤ کی ویکسینیشن سینٹر کا قیام، جس کا افترپٹی کمیشنر سکھر نے کیا کرونا ویکسینیشن سینٹر میں بہترین استقبالیہ ریزٹیشن کاؤنٹر انتظارگاہ چیک اپ روم موجود ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ ویکسینیشن کر کے قوم و ملک کو اس وبا سے نجات دلائی جا سکے ہمیں جو ہے کوئی چھے سے سات مہینے ہو گئے ہیں ویکسینیشن کرتے ہوئے، پاکستان میں کرونا لوگ اب ویکسین لگوا چکے ہیں اور پاکستان میں ابھی تک کوئی ایسا کیس ریپورٹ نہیں ہوا ہے کہ جس سے ویکسین سے کسی آدمی کو کسی قسم کی کوئی پرابلم ہوئی ہو یا خدا نہ خواستہ کوئی ڈیتھ ہوئی ہو سکھر کی عوام اپنے اور اپنے پیاروں کی زندگی کے لیے اہل خانہ سمیت کرونا سے بچاؤ کی ویکسین کروائیں، کلچرل کامپلیکس میں انتظارگاہ سمیت دگر سہولیات دی گئی ہیں، خواتین کو ویکسین کرنے کے لیے لیڈی سٹاف مقرر کیا گیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ شہری اپنے فیملیز سمیت اس سہولت سے مستفید ہو سکیں زلہ سکھر میں اس وقت تک دو لاکھ ویکسین کی جا چکی ہیں اور یہ عمل تیزی سے جاری ہے، کلچرل کامپلیکس میں شہریوں کی سہولیات کے لیے سینٹر قائم کیا گیا ہے جہاں پر بیس سے پچیس ڈاکٹر واتبی عملہ مقرر ہے، اس سینٹر میں روزانہ تین سے پانچ ہزار ویکسین کی جا سکتی ہیں آٹھ محرم حضرت عباس علیہ السلام سے منصوب ہے حضرت عباس علیہ السلام دنیا کے واحد شہید ہیں جو کہ شہادت کے بعد قاضی کے منصب پر فائز ہوئے اس دین حضرت عباس علیہ السلام کی یاد میں مجالس اور ماتمی جلوس نکالے جاتے ہیں آٹھ محرم منصوب ہے حضرت علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے حضرت عباس علیہ السلام سے جنہیں امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اپنا علمدار بنایا شہر شہر حضرت عباس علیہ السلام کی یاد میں جلوس برامد ہوئے سرگودہ، حافظ آباد، خانے وال، گجرات، زفروال اور پھلیاں میں آٹھ محرم کی مجالس اور جلوس برامد ہوئے جلوس کے راستے میں جگہ جگہ سبیلے لگائی گئی رڈیال اور احمد پرسیال میں علم پاک حضرت غازی عباس علیہ السلام کا جلوس برامد ہوا جس میں ازاداروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی وحاڑی میں غازی عباس علمدار علیہ السلام کی یاد میں مرکزی جلوس برامد ہوا سناوہ میں علم پاک کا جلوس برامد ہوا جس میں علماء نے فلسفہ شہادت امام حسین علیہ السلام بیان کیا نورپور تھل میں آٹھ محرم کا جلوس امام بارگاہ موسن محلہ حسین آباد سے برامد ہوا اس دوران سیکیورٹی کے بہتر انتظامات کیے گئے مانا والا میں مرکزی جلوس اور شبیہ زلجنہ برامد ہوا جس میں ازاداران حسین علیہ السلام کی کثیر تعداد شریک ہوئی حبیب آباد میں آٹھ محرم کا جلوس امام بارگاہ عمر آباد سے برامد ہوا سادک آباد کے مختلف مقامات پر سبیلے لگائی گئی ہیں گلگت بلتستان کے تمام اسلام اشرہ محرم کی مجالس جاری ہیں خیرپن نتھن شاہ میں مجالس اعزا اور ازاداری کا سلسلہ جاری ہے مرکزی امام بارگاہ سید پیر شاہ میں مجلس اعزا برپا کی گئی حیدر آباد روڑی اور تھل میں آٹھ محرم کے مرکزی معتمی جلوس میں شہدائی کربلہ کو خراج عقیدت پیش کیا گیا ملک بھر کی طرح ہنگو میں بھی محرم الحرام کی مناسبت سے جلوس اور مجالس کا سلسلہ جاری ہے اسمنت اللہ ریپورٹ کر رہے ہیں مہرم علیہ السلام کی مناسبت سے جلوس اور مجالس کا سلسلہ جاری ہے ہنگو میں آٹھوی محرم الحرام شبیح علم و ذل جنہ اور تضیح کا جلوز بہادرگڑی امام برگاہ سے برامد ہوا اور مقرر کردہ روایتی راستوں سے ہوتا ہوا مرکزی قومی امام برگاہ پاسکلی پر اختتام پذیر ہوا آٹھوی محرم الحرام کا یہ جلوز فرزند حضرت امام حسین رضی اللہ شہزاد علی اکبر کی یاد میں نکال گیا جلوز مرکزی قومی امام برگاہ پاسکلی پہنچنے پر مجلس اعضاء کی شکل اختیار کر گیا شہزاد علی اکبر کو خرج حقیدت پیش کرتی ہوئے علماء اکرام نے واقع کربلا اور شہزاد علی اکبر کی جورت بہادری اور شہادت پر تفصیل سے روشنی ڈالی جبکہ ذکرین نے مرسیخوانی اور نوحخوانی کرتی ہوئے بی بی زینب کو پرسا پیش کیا جلوز میں ازاداروں نے خوب سی نکوبی کی جلوز میں شریک ازاداروں کیلئے جگہ جگہ شربت اور پانی کی سبیلیں لگائی گئی تھی اور نظر و نیاز کا بھی احتمام کیا گیا تھا جلوز کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئی تھی جلوز کے راستوں اور امام برگاہوں پر پولیس کی باری نفری تینات کی گئی تھی کامرامین محمد مہران کے ساتھ اسمت اللہ سچنیو زلہ ہنگو کوہات کی تمام امام برگاہوں میں شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی یاد پہ مجالس اعضاء برپا ہوئی علی بنکش رپورٹ کریں گے اٹھویں محرم کی مناظبت سے شہزادہ علی اکبر کی یاد میں زلہ بر کے چھٹے بڑے امام برگاہوں میں مجالس اعضاء کا سلسلہ جاری ہے علماء کرامہ اور ذاکرین اعضام کربلا کی میدان پر رشنی ڈالتی ہوئے ازادار خوب سی نکوبی کرتے رہے اور کربلا کے میدان میں اپنے جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والوں اور جان ساروں کو زبردست کا رجی تحسین پیش کیا پورا علاقہ غم حسین میں سگوار اور ہر طرف حسین حسین کی صدائیں فضاء میں گنجتی رہی اللی بنگش سچنیوز کو ہٹ بریک کے بعد آپ کو بتائیں پشاور میں آٹھویں محرم الحرام کا مرکزی شبیو زلجنہ کا مرکزی جلوس اپنے روایتی راستوں پر گامزن ہے جلوس اس وقت کہاں پہنچا ہے جانے کے ادنان شاہد سے ادنان مرکزی جلوس کہاں تک پہنچ گیا ہے آج پہ کل دیکھیں آٹھ محرم الحرام کا پہلا مرکزی شبیو زلجنہ کا جلوس امام بارگاہ آغاز سید نجپ علی شاہ سے برامد ہو چکا ہے جو کہ اپنے مقرر راستوں پر جو ہے وہ گامزن ہے اگر اس جلوس کی بات کریں تو اس وقت جلوس جو ہے وہ محلہ خدادات آ پہنچے ہیں امام بارگاہ سید فضل علی شاہ سے یہ جلوس ایک مرتبہ پھر اپنے مقررہ کردہ راستوں سے جو ہے وہ گامزن ہوگا اگر ان راستوں کی بات کی جائے تو اس وقت جلوس جو ہے وہ محلہ خدادات میں ہیں یہاں سے قصہ خوانی پھر کوہاٹی سے ہوتا ہوا نماز مغرب سے قبل جو ہے وہ اپنے ہی امام بارگاہ پر جا کر اختتام پذیر ہو جائے گا کیوٹی کے حوالے سے بات کریں تو بہترین انتظامات جو ہیں وہ دیکھنے میں آ رہے ہیں تقریباً ساڑھے دس ہزار سے زائد جو پولیس اہلکار ہیں وہ اپنی ڈیوڈی کے فرائز سر انجام دے رہے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جلوس جو ہے وہ اس وقت محلہ خدادات میں ہیں اور یہاں سے ایک مردہ پھر اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ اپنے روایتی راستوں سے پر گامزن ہو جائے گا شکریہ ادنان شاہد آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے جی نائن فور جامع المرتضی امام بارگاہ سے آٹھ محرم کا برامت ہونے والا جلوس مقررہ راستوں پر روا دبا ہے ازادار شہدہ کربلا کو پرسا پیش کر رہے ہیں علمدار بلود سے مزید جانیں گے جی علمدار جی بلکل اس وقت ہم اسلام آباد میں جی نائن فور میں موجود ہیں یہاں پر جامع المرتضی امام بارگاہ سے برامت ہونے والا جلوس جائے وہ اپنے مقررہ راستوں پر جو ہے وہ روا دبا ہے جلوس میں ازاداروں کے اگر ہم بات کریں تو ازاداروں کے بڑی تعداد اس وقت جلوس میں شریک ہے جن میں بچے بزرگ جوان اور خواتین جو ہے وہ شامل ہیں ازادار جو ہے وہ نواخانی اور ماتمداری کر کے جو ہے وہ شہدہ کربلا کو پرسا پیش کر رہے ہیں جلوس کے راستوں میں جو ہے وہ جگہ جگہ سبیلو کا احتمام کیا گیا ہے ازاداروں سے جب ہماری بات ہوئی ہے تو ازاداروں کا یہی کہنا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقہ نے دین کی بقا کے لیے جو ہے وہ عظیم قربانی دی ہے جس پر ہم انہیں جو ہے وہ خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں یہ جلوس جو ہے وہ اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا جو ہے وہ جامعہ سادے کی مبارگار جاکا جو ہے اختتام شکریہ علمدار بلوچ آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے پارچنار سمیت زلہ کرم کی دو سو انتیس امام بارگاہوں میں مجالس عزا جاری ہے نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین علیہ السلام کی لازوال قربانی کی یاد میں جلوسوں کا سلسلہ بھی جاری ہے جاوید بنگش رپورٹ کریں گے پارچنار سمیت زلہ برکی دو سو انتیس امام بارگاہوں میں مجالس عزا جاری ہے سید شہادہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہادہ کربلا کو حراج عقیدت کیلئے پارچنار مرکز امام بارگاہ سے تاریخ جلوسی شب برامت کی جارہے ہیں جو صبح اشور تک جاری رہیں گی جلوس اور امام بارگاہوں کے اطراب میں سخص سیکیورٹی کا بندوبست کیا گیا ہے جلوس کے شرکاوازداروں کے لئے جگہ جگہ سبیلی اور نیاز کی لنگر بنائے گئے ہیں جہاں چائے شربت اور دودھ کے ساتھ ازاداروں کی حدمت کی جارہی ہے امام بارگاہ سے نکلنے والی تاریخی جلوسوں کا یہ سلسلہ شبی اشور تک جاری رہے گا جاوید بنگاہ سچ نیوز پارچنار جل کرم امام بارگاہ گلستان زہرہ چکوال میں اشورہ محرم کی آٹھویں مجلس ازاد سے خطاب کرتے ہوئے علماء و ذاکرین نے فلسفہ شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام پر روشنی ڈالی شہادت حضرت قاسی عباس علمدار بیان کی مجلس کے اختتام پر شبی علم حضرت قاسی عباس علمدار رامت ہوا راجہ ساقیب عباس رپورٹ کریں گے چکوال میں اشور محرم الحرام کی مجلس ازاد کا سنسلہ جاریہ امام بارگاہ گلستان زہرہ چکوال میں آٹھ محرم الحرام کی مجلس ازاد سے خطاب کرتے ہوئے زاکر سید عمیل حسین قازمی اور علامہ علی ناس الحسینی تلہارہ نے کہا کہ واقعی کربلا دراصل تاریخ انسانیت کا وہ بڑا سانیہ ہے جس نے تاریخ کے اوراک میں حق کو صداقت کے ایک نہایت روشن باپ کا اضافہ کر کے انسان کو ظالمانہ نظام کے خاتمے اور ظلم اور جبر کے خلاف باطل قوتوں کے سامنے جڑ جانے کا شعور دیا مجلس میں علامہ ناس الحسینی تلہارہ نے شہادت حضرت عبو الفضل عباس غازی عباس علمدار کی شہادت بیان کی جس پر ازاداروں نے گریہ کی اور پرسا پیش کیا انہیں مجلس ازادار کا تمام متولی مام برگا چودی عظر عباس کر رہے ہیں مجلس کے اختتام پر شبیع علم حضرت غازی عباس علمدار برامد ہوا جس پر ازاداروں نے ماتمداری کر کے پرسا پیش کیا کیمرمین رجل تنویر حیدر کے ساتھ رجل ساکیب عباس بیرو چیف سیچ نیوز چیک وال محرم الحرام میں شہدائے کربلا کی یاد میں مجالس اور جلوس کے ساتھ ساتھ نظر و نیاز بھی تقسیم کی جاتی ہے یہ نیاز مٹی کے برطن میں تقسیم کی جاتی ہے ریپورٹ کریں گے ناصر عباس محرم الحرام میں جہاں مجالس اور جلوسوں کا احتمام کیا جاتا ہے وہیں محرم کے آغاز کے ساتھ ہی لنگر و نیاز کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے جس کی تقسیم کے لیے مٹی کے بنے ہوئے برطنوں کا استعمال بھی بڑھ جاتا ہے مارکیٹ میں مٹی سے بنے مختلف سائز اور قسم کے برطن موجود ہیں جنہیں ازادار خرید رہے ہیں مٹی کے برطن کو استعمال کرنا سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور اس میں شفاہ بھی ہے اس لیے ہم ہر سال کے درائی سال بھی محرم الحرام میں مٹی کے برطن میں سبیل اور نیاز کے استعمال کریں گے نیاز کا احتمام کرنا ہے جس کے لیے مٹی کے برطن کی ضرورت پڑتی ہے تو اس سلسلے میں مٹی کے برطن لے رہا ہوں ایک تو سنت نبی بھی ہے مٹی کے برطن استعمال کرنا اور دوسرا نیاز کے احتمام کے لیے سواب بھی ہے مہرم الحرام میں سبیلوں کا بھی خصوصی احتمام کیا جاتا ہے جس کے لیے مٹی سے بنی ٹھوٹیوں اور پیالیوں کا خصوصی استعمال کیا جاتا ہے مہرم الحرام میں سبیل و نیاز وغیرہ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں بہت زیادہ تعداد میں سکینہ مانگ بڑھ جاتی ہے مہرم الحرام میں مٹی کے برتنوں کی اور تقریباً ساری ورائیٹی ہمارے پاس موجود ہے مہرم الحرام کے دوران فرزندان اسلام شہدہ اے کربلا کی یاد میں نظر و نیاز کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں اور مٹی کے مخصوص برتنوں میں نیاز تقسیم کرتے ہیں جس کی وجہ سے دکانداروں کا کاروبار بھی بڑھ جاتا ہے کیمیرمین سمیولا شاکری کے ساتھ ناصر عباس بلوج سچ ٹی وی پھکر اشرا مخرم الحرام عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے لودرا کی امام بارگاہ قصر عباس میں مجلس اعزاء کا انقاط کیا گیا اور علم قاضی عباس علمدار کا ماتمی جلوس بھی برامت ہوا قازم عباس بلوج رپورٹ کریں گے ملک بر کے دوسرے شہنک طرح دنیا پور میں بھی اشرا محرم الحرام مذبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے چاک نمبر 26 ایم کی ریائشی ملک ارشاد سن اترہ ایڈوکیٹ کے گھر سے علم غازی عباس علمدار کا ماتمی جلوس برامت ہوا جو کہ رویتی راستوں سے ہوتے ہوئے امام بارگاہ قصر عباس چاک نمبر 26 ایم میں اختتام پذیر ہوا ماتمی جلوس میں نوہ خانوں نے نوہ پیش کر کے سید الشہدہ کو پرسا دیا عزدران امام حسین علیہ السلام نے ماتمداری کر کے سید الشہدہ کو خراج عقیدت پیش کیا جلوس کے اختتام پر امام بارگاہ قصر عباس چاک نمبر 26 ایم میں مجلس ایزا کا انقاد کیا گیا زاکری نے مجلس ایزا کے شرکت سے خطاب کر دوئے حضرت امام حسین علیہ السلام وددیگر شہدہ کاربلہ کے مصحب بیان کیے مجلس ایزا کے آخر میں نوہ خان منتظر مہدی احملتان نے نوہ پیش کر کے سید الشہدہ کو پرسا دیا عزدران امام حسین علیہ السلام نے ماتمداری کر کے سید الشہدہ کو خراج عقیدت پیش کیا ڈیسٹر پلیس افیسہ لودرہ عبدالعبابرکسران کی حدیر پر ڈی ایس پی سرکل دنیا پر شہمز خان کی سار برائی اور ایس سچو تھانا صدر دنیا پر سید فیرت عباس شاکی نگران میں سیکورٹی کے ساتھ ترین انتظامت کیا گئے دیرہ اسمال خان میں عزدار حسین علیہ السلام سید عباس شاہ مقرم الخرام کے آیام میں گزشتہ 26 برسوں سے لنگر و نیاز کا احتمام کرتے آ رکھے ہیں لنگر و نیاز کا بڑے پیمانے پر احتمام کیا جاتا ہے دیرہ اسمال خان میں عزدار حسین علیہ السلام گزشتہ 26 برسوں سے لنگر و نیاز کا احتمام کرتے آ رکھے ہیں ان کا کہنا ہے کہ مقرم الخرام کے بابرکت آیام میں لگائی جانے والی لنگر نیاز سے نہ صرف سب مستفید ہوتے ہیں بلکہ اس نیاز کی تیاری میں حصہ بھی ڈالتے ہیں لنگروں نیاز کا دسترخوان لگائے جانے کے علاوہ اسے گھروں میں بھی تقسیم کیا جاتا ہے خبریں اور بھی ہیں مگر ایک بریک کے بعد آپ رہیے بریک کے بعد آپ کو بتائیں چنیوٹ میں اپنی منفرد پہچان رکھنے والے تازیوں میں سے ایک استاد شاگر کا تازیہ ہے جسے چنیوٹ کے ماخیر کارگروں نے انتہائی مہارت کے ساتھ بنایا ہے عبد الرحمان کلیار ریپورٹ کریں گے پوری دنیا میں اپنی ایک منفر پہچان رکھنے والے نو تازیہ جات میں سے ایک تازیہ استاد شاگر کا تازیہ ہے جسے چنیوٹ کے محر کارگروں نے بیار کی لکڑی پر نقش نگاری کر کے بنایا ہے جس کا وزن اسی منفرد سے سو منفرد کے قریب ہے اس تازیہ کو چالی سے پچاس لوگ اٹھاتے ہیں استاد شاگر تازیہ کی چار بڑی منازل ہیں جبکہ کل منازل بارہ ہیں جن کا مقصد بارہ اماموں سے تشبیح دینا ہے اٹھارہ سو اکسٹھ میں تیار کیا گیا استاد شاگر کا تازیہ آج بھی اپنی ایک منفرد پہچان رکھتا ہے یہ تازیہ اٹھارہ سو اکسٹھ میں تیار کیا گیا تھا یہ پہلے شادی ملنگ ہے مقصد جسے استاد نے تیار کیا اس کے شرگد نے یہ تازیہ پھر تیار کیا وہ استاد کا کلاتا ہے شادی ملنگ یہ شرگیت کا کلاتا ہے استاد شکر تازیہ کی مرمت کرنے والے کریگر گلام رسول کا کہنا ہے یہ تازیہ پاکستان بننے سے پہلے مولا بخش برجہ نے تیار کیا تھا جس پر لاکھوں روپے خرچ ہوئے تھے جبکہ یہ اب کروڑوں کی مالیت کا ہے استاد شکر تازیہ کی مرمت پر ہر سال لاکھوں روپے کا خرچ آتا ہے تازیہ میں بالکنیا جولا علیہ السگر اور ایسی نیاب چیزیں بنائی گئی ہیں جو کربلا کے غم نواسہ رسگر گوشہ بطول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقہ کی قربانیوں کی یاد کو تازہ کرتی ہیں کیمرامن ایم ایم تبسم کے ساتھ عبدالرمان کلیار سچ نیوز چنیوٹ بر سخیر کی پہلی امام بارگاہ آستانہ لالشاہ اپنی اصلی ساخت کھو جانے کے باوجود آج پہ منفرد مقام رکھتی ہے ملتان سے عبدالرحیم شاہد رپورٹ کریں گے یہ ملتان کی تاریخ کا سب سے قدیمی امام بارگاہ ہے اور ہمارے امام بارگاہ اور ہمارے تازیہ کے تقریباً اسی سال کے بعد استاد اور شگرت کا تازیہ بنایا گیا تھا یہ واحد قدیمی امام بارگاہ ہے جہاں سے شیعت اور تازیہ کا آغاز ہوا اور مرکزی تازیہ جس کی بنیاد سترہ سو دس میں حضرت پیر لالشاہ المشہدی نے رکھی تھی چلگوزے سندر دیال سمیر دیگر لکڑی سے بنا یہ تازیہ نو محرم الحرام کو اسی امام بارگاہ میں زیارت کے لیے رکھا جاتا ہے اس تازیہ کا جو بالائی حصہ ہے وہ چلگوزے کی لکڑی سے بنایا گیا ہے اس کے علاوہ اس تازیہ کے اندر جس طریقے سے ترتیب مزارات کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وہاں پر مزارات کی جو ترتیب ہے اس تازیہ کے بلا حصہ میں جو ترتیب رکھی گئی ہے وہ مکمل نقشہ کربلا کے مطابق مزارات کی اندر کی رکھی گئی ہے حافظ آباد کے نواخی علاقہ رسول پور تارن میں ایک خاندان محبت اور عقیدت سے ایک سو سولہ سال سے تازیہ بنانے کی روایت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں یہ خاندان نسل در نسل سے لکڑی اور کاغذ سے پاکستان کا سب سے بڑا اور خوبصورت تازیہ تیار کرتا ہے زوار زفر اقبال رپورٹ کریں گے حافظ آباد کے نوائلہ کا رسول پور تارن میں ایک ہی خاندان ایک سو سولہ سال سے نسل در نسل لکڑی گتہ اور کاغذ سے تازیہ تیار کرتے چلے آ رہے ہیں یہ تازیہ پاکستان بلکہ برے سگیر کا لکڑی گتے اور کاغت سے بنائے جانے والا سب سے بڑا اور خوبصورت تازیہ ہے ہمارے رسول پور تارڈ کا یہ قدیمی جلوس جو کہ ایک سو سولہ سو سال سے چلتا رہے جس میں ہماری زیارت امام حسین علیہ السلام جس کو ہمارے بزرگان اور ہمارے متعلیان گتے اور لکڑی کی مدد سے سوا سو سال سے تیار کرتے چلے آ رہے ہیں ہمارا خاندان نصر دل نصر حبہ امام حسین علیہ السلام میں یہ تازیہ لکڑی گتے اور کاغت سے بڑے عقیدت و اعترام سے تیار کرتے چلے آ رہے ہیں ہمارا تیار کردہ تازیہ خوبصورت اور مہارت میں اپنی مثال آپ ہے اور برے سگیر کا لکڑی گتے اور کاغت سے بنائے جانے والا سب سے بڑا اور خوبصورت ترین تازیہ ہے یہ تازیہ ہماری آنے والی نسل تا قیامت تیار کرتی رہیں گی اشرائی مغرم الخرام رحیم یارقان میں بھی روزہ مبارک کی شبیہ کے تازیہ تیار کر کے جلوس پر آمد کیے جاتے ہیں رحیم یارقان سے حسن رحمانی رپورٹ کریں گے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقہ کی کربلا کے مدان سب سے عظیم شہدتوں کو خراجہ کی عدد پیش کرنے کے لیے یوم اشورہ کے موقع پر تازیہوں کی تیاری کی جاتی ہے محلہ کانجوں کے یاسین شاہ کا کہنا ہے کہ ان کے عباو اجداد برسوں سے تازیہ کی تیاری کرتے آئے ہیں اصلا دن رات میں انہت کرکنی سارے باپ دادے نے انہت کیتی ہے میرے والد نے پنجانوے سال خزمات کیتی ہے وی سال میکو تھی گن میں خزمات کرنا پہا کیوں جو سارے ڈیپٹین میندی دی رات سیج دی رات زیارتیں دی رات دن رات دا میرا جلوس ہے چوبی گھنٹے دا قدیمی محلہ مکھی داتا رام کے رہیشی قربان جعفری کا کہنا تھا کہ ہم یہ تازیہ برسوں سے نسل با نسل تیار کرتے آ رہے ہیں اور تازیہ کی تیاری میں چھے ماہ لگ جاتے ہیں یہ ہمارے بڑوں نے سلسلہ شروع کیا تھا اب یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کو خرازت تحسین پیش کرتے ہیں اور یہ ہمارے نو اور دس کے پروگرام ہوتے ہیں کئی ماہ کی مینے سے تیار ہونے والے خوبصورت نقش و نگار والے تازیہ کربلا والوں کے یاد میں بنایا جاتے ہیں کیمرا ٹیم کے ساتھ حسن رحمانی بیورو چف سچ نیوز رحیم یار خان توبہ ٹیکسنگ کے اولڈ ایج ہوم میں محرم الحرام کے سلسلے میں مجلس پر پاکی گئی ہے ریپورٹ کریں گے سلطان سے تو توبہ ٹیکسنگ اولڈ ایج ہوم میں محرم الحرام کے سلسلے میں ایک میفل کا انعقاد کیا گیا میفل میں کاری ابو بکر سیالوی سماجی ورکر محمد سلطان محمد جواد اور علی رضا سمیں سٹاف رولڈ ایج ہوم میں مقیم بزرگوں نے شرکت اس موقع با خطاب کرتے ہو کاری ابو بکر سیالوی نے کربلا کے شہدہ پر روشنی ڈالی میفل میں پاکستان کی سلامتی آمن ترقی اور پاک فوج کے شہدہ کے لیے دعا بھی مانگی گئی حضور نے فرمایا کہ جو بندہ میری یال سے محبت کرے اور محبت دل میں رکھ کے اس کا انتقال ہو جائے تو قیامت والے دن شہدہ کے ساتھ اٹھایا جائے گا تو یہ الحمدللہ بزرگوں کو اس پہ کہ آل نبی سے ہم سب کا محبت کرنا یہ سلامی تقاضہ ہے فرض ہے پروگرام کے اسلام پر بزرگوں کی پرتکلب کھانے سے توضع کی گئی کیمرمین علی حیدر کے ساتھ سلطان محمود توبہ ٹیکسی محرم الحرام میں امن آمان کو برقرار رکھنے کے لیے جہلم میں فلاگ مارچ کا انقاط کیا گیا بابر حسین ریپورٹ کر رہے ہیں محرم الحرام امن آمان کو برقرار رکھنے کے لیے اور عوام کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ڈی پیو شاکر حسین دعوڑ کی زیر قیادت شہر بار میں فلاگ مارچ کا انقاط کیا گیا ڈی پیو جہلم شاکر حسین دعوڑ نے محرم الحرام میں امن آمان کو برقرار رکھنے کے لیے فلاگ مارچ کی قیادت کی محرم الحرام کا عشرہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور اس حوالے سے پورے ملک میں پورے صوبے میں اور خصوصاً جیلم میں ہم نے ڈسٹرک پولیس نے اپنا سیکیورٹی پروگرام جو ہے وہ تیار کر لیا ہے تمام سیکیورٹی کے انتظامات جو ہے وہ مکمل کر لیے گئے ہیں اور پچھلے سال جو سیکیورٹی انتظامات تھے ہم نے کوشش کی کہ اس میں جو جو کمی گتائیاں ہمیں نظر آئی تھی اس کو ہم نے دور کی ہے کربلا کی بات ہو اور نہر فراد کا ذکر نہ ہو یہ ناممکن ہے اسلامی تباریخ کے مطابق یہی وہ نہر ہے جس کے کنارے اسلام کی سربلندی کے لیے حق و باطل کے درمیان تاریخی مارکہ لڑا گیا ان عظیم قربانیوں کی جو حق کی بالا دستی کے لیے دیتے ہیں نہر فراد کا واحد مظالم کی جو آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈھائے گئے نہر فراد کو حضرت عباس علمدار کا آنا بھی یاد ہے وہ گھوڑے سے اتر کر مشک سقینہ بھرنا وہ تیروں کی برسات ہونا وہ پیاسے علمدار کا پانی کو چلو میں بھر کر گرا دینا کچھ نہیں بھولا نہر فراد کو وہ جو علمدار نے فراد کے سینے میں نیزہ گاڑا تھا اس پر فراد آج بھی ناز کرتی ہے نہر فراد دراصل دریائے فراد کا حصہ ہے دو ہزار سات سو ایسی کلومیٹر طویل دریا ترکی کے پہاڑوں سے نکلتا ہے یہ شام سے ہوتا ہوا درام میں داخل ہوتا ہے مسیب سے کچھ پاسلے پر اس دریا سے ایک آبی گزرگاہ نکلتی ہے جو کربلا کو بھی سیراب کرتی ہے اس آبی گزرگاہ کو نہر فراد یا نہر القما بھی کہتے ہیں کربلا پہنچنے پر جب کافلہ حسینی نے نہر فراد کے کنارے خینے لگانے چاہتا ہے علاقہ ایک خبرنامی صرف الوقت اتنا ہی مزید خبر اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے سچ ٹی وی